موسیقی 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 آر اب اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ایلسٹر میں آپ چلے جاؤ سب سے پہلی بات تھی ٹھیک ہے ایلسٹر میں ہو لیکن مجھے جرمن تو سمجھ بھی نہیں آرہا میں کیا کروں سمپل انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرلو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ create account کرنے کا option آئے گا آپ جیسے ہی create کر لوگے account تو آپ کو یہاں پہ option ملے گا tax last change کرنے کا اب کیونکہ آپ کو create account تو بہت سمپل سا پروسس ہے وہ آپ کر لینا خود it is very easy اور جب create account کرو گے تو آپ کو certificate ملنے میں کم سے کم کم سے کم آپ کو پانچ دن یا چھ دن کا انتظار کرنا ہوگا بس that is it اس کے بعد آپ tax last change کرا سکتے ہو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کب tax last change کرانا زیادہ beneficial ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو forms میں لے چلتا ہوں اب یہاں پہ جیسے ہی forms and services میں جاؤ گے آپ کو all forms دکھے گا یہاں پہ all forms جیسے دکھے گا آپ کو ایک اور form خوشنا ہوگا which is tax last change تو وہ tax last change کا form آپ کو دیکھ جائے گا یہیں کہیں پہ ہوگا دیکھو other forms میں بھی دیکھو yes ٹھیک ہے تو wage tax workers میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پہ application for tax last change کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو open ہوگا and then اس پہ continue کیجے گا اس کے بعد یہ ساری آپ کو کیونکہ آپ اب میں نے بولا جیسے کی آپ کو registration کرنا ہوگا تو وہ registration کیجے اس میں password ڈالیے and پھر آپ اس page میں جا سکتے ہو تو موٹا موٹا یہی ہے tax last change کرانے میں آپ کو صرف آپ کے information دینے ہوگے next video میں بتاؤں گا کہ form کیسے بھرنا ہے وہ میں اپنے login سے آپ کو دکھا دوں گا اس سے سب سے important بات آپ یہ step ضرور کر لینا تاکہ next video آپ کو اور clear سمجھ میں آ جائے تو اس video کو ہم دو پائٹ میں کریں گے پہلا registration کرنا ہے and دوسرا آپ کو complete کرنا ہے form filling تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو tax last change کب کرنا ہے for example آپ نے company join کی first September کو تو آپ کو salary ملے گا یہاں پہ 20th September یا 25th September کو آپ یہ پتہ کر لینا کہ یہ کب ملے گا اور آپ کو salary جیسے ہی آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ tax تو بھائی بہت زیادہ لگ گیا ہے تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ tax زیادہ لگ گیا ہے اس کا اپائی یہی ہے کہ آپ tax last change کرا لو اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرا tax last ابھی کیا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا کرنا ہوگا انتظار اٹلیس دو مہینے چاہاں پہ آپ کو آپ کی login ID میں ELSTER میں سارے information آ جائیں گے لیکن سب سے پہلی بات جیسے ہی آپ آ جاتے ہو آپ نے سیٹی ریسٹیشن کروا لیا ہے آپ کے سارے documents ہو گئے ہیں آپ کو کرنا ہے tax last change اس ویب سائٹ میں چاہ کے لیکن کب کرنا ہے کرنا ہے آپ کو 10 تاریخ یا 12 تاریخ یا 15 تاریخ تک آپ کو 1 سے 15 کے بیچ میں سپٹیمبر میں کر لینا ہے جیسے میں نے آپ کو example دیا یا 20 سپٹیمبر کو بھی کروگے تو چل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ October میں جب salary ہوگا تو آپ کی company آپ کے data کو retrieve کر سکتی ہے tax office سے اور وہاں پہ جو بھی tax class ہوگا اس کے accordingly آپ کا tax deduct ہوگا تو best way ہے کہ elster میں login کیجئے and جل سے جل آپ tax last change کروا لیجے اوکی so don't wait کہ آپ کی salary آئے اس کے بعد tax change کیجئے نہیں جیسے آپ کو سارے documents یا آپ سارے elster login password مل جاتے ہیں tax last change کر لیجے next video میں بتاؤں tax last change کرنے کا پورا step detail step لیکن اس کے لئے آپ کو subscribe like share and اس ویڈیو کو share کیجئے لیکن نہیں بھی کرو کہ تو بھی بتاؤں گا so don't worry okay so bye bye and take care